موسیقی کی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے اس میں بھی بہت دلچسپ گراؤنڈز لی گئی ہیں اور اس میں ایک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ مقدمہ بہت جلدی فکس کر دیا گیا ہمیں تیاری کا وقت ہی نہیں ملا اور تیسرا جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 31 اکتوبر کو منصور علی شاہ جب پاکستان آئے تھے اس کے بعد ایک ججز کمیٹی کا اجلاس بلوا کے اور چار نویمبر کو 26 آئینی ترمیم کا مقدمہ فکس کرنے کی ایک جو ہے وہ میٹنگ کی تھی انہوں نے چیف جیسے اس میں شریک نہیں ہوئے تھے دو جائج صاحب آن تھے جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منی بختر انہوں نے جیسے منی بختر کے چیمبر میں بیٹھ کر کیا اور وہ مقدمہ کیوں نہیں لگ سکتا اس کی بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں وہ پوچھیں گے اپنا اکیل افزل صاحب سے اور میرے ساتھ ہیں جناب جہانزے باباسی اور اکیل افزل تو پہلے جہانزے باباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج جیسے کمیٹی جو آئینی کمیٹی ہے جس کی صدارت جناب جیسے امین الدین خان صاحب نے کی اس میں آج کیا ہوا صدیقی صاحب ایک گھنٹے تک تقریباً یہ میٹنگ جاری رہی ہے اور اس میٹنگ میں مختلف پہلووں کا جائزہ لیا گیا کہ آئینی بنچز کب آہ ورکنگ انہوں نے کرنی ہے کیا ہونا ہے آہ ایک تو یہ فیصلہ ہوا ہے اس اجلاس میں جو جیسے سمین الدین خان صاحب کے چیمبر میں یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ جیسے کے چھبیسیں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ فرس کم فرس سرف کی بنیاد کے اوپر کیسز جو پہلے آئے ہیں دوزہ چوبیس اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کیسز پہلے آئے ہیں ان کو پہلے سمات کے لیے مقرر کیا جائے گا اسی اصول کو فالو کے آ جائے گا چودہ نومبر کا کہہ رہے ہیں کہ چودہ نومبر سے آئینی بنچز جو ہیں وہ اپنی ورکنگ شروع کر دیں گے اب کیسز دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو کیسز آئے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں ان میں تو آڈیو لیک بھی ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کو سمات کے لیے مقرر نومائی والے بھی ہے نومائی والے ہیں دیگر جس میں فوجی ادالتوں کی خیام کو چیلنج کے آگے آرمی ایک کے نیچے جی جی تو اب اس حوالے سے بنچ کی کمپوزیشن آ جائے گی آج ہی ممکنہ طور کے اوپر اور پھر پروسیڈنگ آگے بڑھے گی تو اپنا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں آئینی بنچز کے کس آئینی بنچ کے سامنے کتنے آئینی بنچ بن رہے ہیں کیونکہ کم از کم جو بنچ ہے وہ تو سات پانچ رکنی ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو میٹنگ تھی اس کے جو میٹنگ منٹس آئے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جی جی سی پی نے سات رکنی آئینی بنچ تشکیل دے دیا دیکھیں سات رکنی آئینی بنچ تو تشکیل دیا ہے صدیقی صاحب لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جو سپریم کورٹ کے آئینی بنچز کے جو جزیدنہ ظاہری بات ہے وہ ان سترہ میں سے ہی ہیں سولہ میں سے بلکہ آج کل جو کہ ریگلر کیسز بھی سنتے ہیں تو کوشش یہ کی جائے گی کہ مینیمم پانچ لوگوں پر مشتمل جو بینچ قانون کے مطابق ہے نا ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق تشکیل دیا جائے اور کیونکہ فیلحال جو میری معلومات ہیں اس میں کوئی بہت بڑا آئینی مقدمہ شاید نہیں لگ رہا انٹین انلیس کوئی ارلی ہیرنگ آ جائے فیصلہ جو ہے وہ یہی کیا گیا کہ جو درخواست پہلے آئی ہے اس کو پہلے دائر کیا جائے گا پہلے سنا جائے گا اب اس آئینی مقدمات میں صرف چھبیس میں آئینی ترمیم کا مقدمہ تو نہیں بنتا اس میں تو آرٹیکل آرٹیکل وان ایٹی فور ون وان ایٹی فور تری وان ایٹی سکس وان نائنٹی نائن انتحد کے آنے والے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سارے آئینی مقدمات ہیں اور اس طرح تو دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ دوزار بیس دوزار اٹھارہ کی درخواست سبھی شاید پینڈنگ ہوں گی جو ہائی کورٹس کی خلاف اپیلے یہاں پر آئی ہوں گی تو وہ تو ہو گیا ریگولر ڈیسیجن ہاں کوئی ارلی ہیرنگ آ جاتی ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے روز درخواستیں دائر ہوتی ہیں تو اس میں ساتھ رکنی لارچر بائن تشکیل دیا جاتا ہے دیا جا سکتا ہے اور وہ مقدمہ میرا خیال سے ساتھ رکنی بینچ ہی سنے گا لیکن اگر جو ریگولر درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ میں ایک روٹین کے حساب سے آتی ہیں لیکن اب وہ آئینی مقدمات کی کیٹیگری میں آ گئی ہیں ان کے لیے پانچ رکنی بینچ بھی ان کے لیے یہ جو ہے کمیٹی وہ تشکیل دے سکتی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے بارت جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ پرادکٹ ہے ون نائنٹی نائن کی کیونکہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور پھر اس کے بعد ون نائنٹی فائیو کے اندر اپیل آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جو ریویو ہے وہ ون نائنٹی ایٹ کے نیچے ہے تو یہ مقدمہ کون سنے گا یہ بھی آئینی بینچیز میں ہی جائے گا تو وہ تیرہ رکنی فل کورٹ تھا اور جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہی بینچ سنے گا ریویو جس بینچ نے فیصلہ دیا ہو یا کم از کم آتر جائے جو ہے وہ اس کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے تو یہ رولز بڑے ہوتے ہیں یا آئین بڑا ہوتا ہے تو چھپیسوی ترمی میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا سر کہ جو آرٹیکل ون ایٹی سیون یا ون ایٹی فور تھری کے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہو کے پھر سپریم کورٹ رولز اور نائنٹی ایٹی کے رولز ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ہوگا کہ نہیں جو مطابقت نہیں رکھتے آئینی پرویشن سے جی بالکل ان رولز کو بھی تبدیل ہونا ہے اور اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر پارلیمنٹ خود کر لے گا اور پھر یہ کہہ دیں گے جی کہ ہمارے امور میں متاخلت ہو گئی ہے پہلے بھی یہی تو ایشو رہا نا سر ون ایٹی فور تھری کا جو معاملہ تھا پارلیمنٹ بار بار کہتا رہا کہ ایک سو چوراسی تین کے جو سو موٹو پاور یوز کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے اپیل نہیں ہے اب اپنے رولز کو امنٹ کر لیں کوئی ایک دو دفعہ کوششیں ہوئی لیکن اس کو پریکٹیکلی اس کو شکل نہیں دی گئی تو پھر کیا بنے گا وہ تو تیرہ رکنی بنچ کا فیصہ ہے یہاں پہ ابھی تو آئینی بنچ جو ہے وہ ساتھ رکنی ہے تو کیا پھر اس کے بعد جی سی پی کی میٹنگ ہوگی اور پھر اس میں بڑا بنچ تشکیل دیا جائے گا اس میں بڑا بنچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک آپشن ہے لیکن میرے خیال میں اگر کونسٹوشن میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے چھویس میں ترمیم دو تہائی اکثریت سے پاس ہوئی ہے تو اگر اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ پانچ رکنی یا اس سے بڑا بنچ ہوگا تو منیمم پانچ رکنی کی ریٹائرمنٹ تو اس آئینی ترمیم کے بعد وہ ریکوارمنٹ تو پوری ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں یہ کیس پانچ رکنی یا اس سے بڑا بنچ بھی سن سکتا ہے آپ بتائیں کون سنے گا صدیقی صاحب یہ ایک ویسے ڈیبیٹ ہی ہے پوری اب اس پہ میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے مہمبران اگر ساتھ ہے نا تو ان کی تعداد بڑھائی جائے گی اگر اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب ہم اگر اس کو یہ ساتھ رکنی فرض کریں سن لیتا ہے نا تو ایک اس کے اوپر کریٹیسزم ہوتی رہے گی اس کریٹیسزم کو آوائیڈ کرنے کے لیے دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا میری رائے میں اور اس پر پھر ہے کیونکہ یہ بھی تو ہے نا ہمیں چیز دیکھنی کہ ساٹھ روز کے لیے یہ جو ہے وہ کونسٹیٹوشنل بینچ بنایا گیا ہے جو کہ بڑا واضح طور پر یہ اشارہ دیتا ہے کہ ساٹھ روز کے بعد پانچ رکنی بھی بند سکتا ہے آٹھ رکنی دس رکنی بارہ رکنی بھی بند سکتا ہے تو ساٹھ روز کے اندر جو ہیں وہ مقدمات ابھی ریگولر مقدمات لگیں گے یا شاید چھبیس میں آئینی ترمیم کا کیس لگ جائے لیکن اس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے وہ بارہ جولائی والا ریویو جو ہے وہ فکس ہو سکتا ہے آج آج انٹرپارٹی الیکشنز جو ہیں پی ٹی آئی کے اس میں انہوں نے دوسری نظر سانی کیوریٹیو ریویو جو ہے وہ داخل کیا ہے یہ کیوریٹیو ریویو جو ہے وہ جس اس قاضی فائد عیسیٰ کا جو نظر سانی فروغ نصیم صاحب جو آئیڈیا لے کے آئے تھے اور مجھے یاد ہے جب وہ اسی طرح کا ایک سیڈیا کا کیس منصور علی شاہ صاحب کے پاس لگا تو انہوں نے کہا کہ جائیں جا کے انڈیا کے اندر کیوریٹیو ریویو جو ہے وہ داخل کریں تو اب بھی اگر منصور شاہ صاحب کے سامنے لگا تو وہ یہی کہیں گے اب بھی یہی کہیں گے کہ جائیں انڈیا جائیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ کریں آپ کو یاد ہے جب اس پہ اعتراضات لگے تھے ریسار آفیس کے تو عمرتہ بندیال صاحب نے چیمبر میں اس کو سنا تھا بہت عرصے تک پینڈنگ پڑا رہا ہے اور ریٹائیمنٹ سے پہلے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسی ججمنٹزوں کے پر ان کیورے میں یا اس کے حال بالے سے ہمارے پاس ونیٹی فورٹ تھری کے اندر اور سارے وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہم جس چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں ری وزٹ کر سکتی ہے لیکن جو وہ مخصوص نچستوں کے کیس میں فیصل صدیقی صاحب لے کے آئے تھے کریئیٹیو انٹرپٹیشن تو وہ بڑی بڑی استعلائیں ہمیں دیکھی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جو کورٹس میں آئی ہیں تو اب یہ اس کو بنیادی طور کے پر اس کا اردو ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو وہ یہ ہے جی کہ ایک ایسی کوئی اصلاح کے لیے دوبارہ کسی کام میں اصلاح کی جائے اب اس میں جو ریلائی کیا گیا ہے جس فیصلے پہ وہ ہے مبارک ثانی کا جو سیکنڈ فیز میں جو کیس چلا ہے حالانکہ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی اور پارلیمنٹ نے ہی وہ معاملہ سپریم کورٹ بھیجا تھا جس کے بعد فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ آئی تھی اور کریکشن آف ججمنٹ تھی سپریم کورٹ رولز کے نیچے ہاں اور حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے جی کہ جو پہلے فیز میں جب یہ انٹرپارٹی الیکشن کیس چل رہا تھا بارہ جنوری تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل ایڈجرمنٹ پہ تھا لیکن جب میں نے کہا جی کہ اس کیس کو ایڈجرمنٹ کیا جائے کیونکہ میں جنرل ایڈجرمنٹ پہ ہوں تو مجھے کہا گیا کہ پھر ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپنڈ کریں گے تو مجھے جلد بازی میں بغیر تیاری کے ہی یہ کیس جو ہے وہ آرگیو کرنا پڑا ہے اور کچھ الیگیشن انہیں یہ بھی لگائے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اوپر کہ یہ یک طرفہ طور کے اوپر اس کیس کو پروسیڈ کیا گیا ہے تو دوسرا ریویو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ریویو کریں اچھا یہ اکیل افضل یہ کوئی آپ نے گراؤنڈ دیکھی کہ جی میں تیار نہیں تھا لہٰذا دوبارہ جو ہے میرا ڈسپس ہو گیا ہے تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی دیکھیں صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی خوبی کہلیں یا جو بھی کہلیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ کو ہر چیز کو سیاست کی نظر سے دیکھتی ہے یہ سیکنڈ ریویو جو ہے نا یہ بھی قانون کی نظر سے انہوں نے دائر نہیں کیا یہ سیاست کی نظر سے دائر کیا ہے حالانکہ یہ بات بڑی واضح تھی کہ تیرہ جنوری کو روجنل ججمنٹ آگئی اس سے تیرہ جنوری سے لے کے آٹھ فروری تک پاکستان تحریک انصاف چاہتی تو نیا الیکشن بھی کروا سکتے تھے انٹرا پارٹی الیکشن اگر سنجیدہ ہوتی پاکستان تحریک انصاف نے چھے فروری کو ریویو فائل کیا ہے ایک مہینہ الموسٹ وہاں پر بھی ان کے پاس تھا پچیس جنوری کو ججمنٹ آگئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف چھے کو بھی نہیں چھے سے بھی بات نہیں کیا چھے کو چھے کو کیا تھا آٹھ کو الیکشن سے دو اچھا پھر ارلی ہیرنگ کو ہی نہیں فائل کی آپ اگر ہوتی پاکستان تحریک انصاف اتنی سنجیدہ تو تیرہ کو فیصلہ آگیا پندرہ کو ریویو فائل کرتے سولہ کو آپ ارلی ہیرنگ دائر کر دیتے نہ آپ اپنے الیکشن درست کرنے کی طرف گئے ہیں نہ آپ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان سے اپنے قانونی راستہ اپنایا کہ آپ کا کیس فوری سنا جائے اچھا اب یہ فیصلہ آگیا جنوری میں اور اس کے بعد ریویو لگ رہا ہے اکتوبر میں اکیس اکتوبر کو تو اس اکیس اکتوبر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سوری تیرہ جنوری کے فیصلے کے خلاف جب سپریم کورٹ اکیس اکتوبر کو ججمنٹ سن رہی ہے تو اس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اتنا جلدی کیوں لگایا گیا یہ بھی یہ ہے نا اور پھر سیکنڈ ریویو کی بھی کوئی قانونی آپشن نہیں ہے یہ صرف سیاسی طور پر ایک کھیلا گیا ہے ان کو بھی بتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلنا ہے ہے صحیح تو وہ قصہ کیا ہوا تھا جو اپنا فل کوٹ بنا دیا تھا جناب میری تو اطلاع یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ چھبیس ویائینی ترمیم کو تین نومیمبر کے سٹے آرڈر کی طرح سے جو ہے وہ ایک پلان کیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں جو ہے معاملات کچھ اولٹ پولٹ ہوئے اور کسی نے آکر بتایا کہ شاہ جی تُسی چیز جیسے بن رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ چاہ چیلیں ٹھیک ہے وہ پھر جو ہے نا معاملہ گرگو ہو گیا پھر اس کے بعد وہ عمرہ پہ چلے گئے پھر وہاں پہ ان کی ٹک ٹاک بھی سامنے آ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اکتیس اکتوبر کو پاکستان واپس آئے تو کیا ہوا اس میں سنے آپ کے پاس بڑی گرم گرم چیزیں ہیں دیکھیں صدیقی صاحب یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اکتیس اکتوبر کو واپس آتے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں بینچ بھی نہیں ہوتا پھر اکتیس اکتوبر کو آ کے وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو ایک خط لکھتے ہیں کہ جناب فوری طور پر پر پرسیز اور پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اچھا پھر اکتیس اکتوبر کا دن ان سے انتظار بھی نہیں ہوتا مکمل بھی نہیں ہوتا اکتیس اکتوبر کوئی اپنا جو ہے دو رکنی کمیٹی کا اجلاس بلا کر وہاں پر ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم گھر گئے تھے پتہ نہیں چاہے شاید پی ہو گھر جا کے وہ بھی یہاں پر آ کر پی ہو اب اس بارے میں معلومات نہیں ہیں لیکن یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ ان سے اکتیس اکتوبر کا انتظار نہیں ہوا پھر وہ اجلاس بلا کر دو رکنی کمیٹی کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے فل کورٹ تشکیل دے دیا چار نومبر کو ساتھی یہ فائل جاتی ہے ریجسٹر آر آفیس بھی اور چیف جسٹس کے آفیس بھی اب فائل وہاں سے آگے نہیں نکلی اچھا یہ میں نے بڑا پتہ چیک کیا کہ یار یہ اکتیس اکتوبر سے لے کے چار نومبر تھا کوئی خبر نہیں نکلی یہ بات کیا ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ جناب فائل جو تھی وہ بس جہاں پہ گئی ہے وہ وہیں پر رکھ لی گئی کہ جناب اس فائل کو اس پر عمل نہیں ہونا اچھا دوسری بات جو چیز تھی مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ دیکھیں آپ نے ایک بغاوت تو کر دی چیف جسٹس کے ساتھ کہ جناب ٹھیک ہے چیف جسٹس نہیں کردہ نہ کرے ہم تو کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ موزد جہا سہبان گھر جا کر سکون سے سو گئے کہ ٹھیک ہے اب چار نومبر کو فل کورڈ بنے گی تو بہت سارے اس میں میں بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے بہت سارے سورسز سے بات کی ہے تو جو چیز نکل رہی ہے اچھا ایک اور چیز دلچسپسی کے ساتھ شیئر کر دوں اب یکم یا دو نومبر کو ہفتے کے روز یہاں پر وکلا کے ایک اجلاس بہتا ہے اچھا وہ اجلاس کا جب رات کو میسیج آیا جمعہ کے روز کے کل وکیلوں کا اجلاس ہوگا اور پریس کانفرنس ہوگی تو میرے لئے بڑا حیران کن تھا کہ ابھی دو دن پہلے حامد خان گروپ الیکشن ہارا ہے اور یہ دو دن کے بعد پھر ایک تحریک چلانا اور احتجاج کرنا نئی چھڑا گے اعلان فل کورٹ بنائی جائے جس دن فل کورٹ بیٹھے گی یہاں وکیل سارے کٹھے ہوں گے یہ سارے اعلان کیے گئے تھے نا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی کوئی کارڈینیٹیڈ ایفر تھی یہ بھی کوئی وکیل کرنے نہیں کٹھے ہوئے تھے اس دن کے بعد آج تا کیوں نہیں کٹھے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں ادھر ہی کٹھے ہو جائے نا سارے پھر اگر انہوں نے تحریک چلانی تھی تو کہیں پہ کوئی ان کو اس بات کی انفرمیشن تھی کہ کوئی چار نومبر ہے کوئی فل کورٹ بنا دی گئی ہے اب ہم نے پریشر کر کے یہ کام کروانا ہے اچھا جو دلچپ سٹوری یہ ہے کہ کوئی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہوئے اگر نمبر پورے ہو جاتے تو شاید کوئی وہ تین جنوری کی طرح کوئی حکمیں امتنائی آ جاتا وہ نمبر پورے نہیں ہوئے کسی نے کہا کہ بس ٹھیک ہے یار جان دے ہو جو ہو گیا سو ہو گیا آئین بن گیا تو ہم تسی انجنہ کرو کسی نے سمجھا دیا تو کوئی پانچ چھے کے قریب جو تھے نا وہ نمبر راضی تھے بغاوت پہ عمل کرنے کے لیے لیکن نو دس والے تک نہیں پہنچے جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے مجھ تک یہ باتیں پہنچی ہیں اگر چیزیں پہنچ جاتی تو وہ جو بغاوت کر دی گئی تھی 31 اکتوبر کو تو آپ دیکھتے کہ چار نمبر کو ہلا لالا پیچھنی تھی ہلا لالا تو جناب ہلا لالا تنی نہیں ہوئی ہونتے ہو رہا ہے لالا لالا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک منٹ ہے جب میں یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو غیر آئینی بنچ ہیں آئینی بنچ پتہ نہیں کب بیٹے گا ان کو بھی بڑھائی انتظار ہے تو بس ختم کرتے ہیں اکیل افزل نے بھی جانا ہے تو ایک میں خواب دیکھ رہا تھا یہ خواب آیا کہ جناب جس سے شجاہت علی خان اور جس سے باکر نجفی جو ہیں وہ آپس میں نا ٹیلتے پھر رہے ہیں ٹیلتے میں جا رہے ہیں ایک جگہ سیر کرتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ان کا منصور علی شاہ صاحب کا ذکر آ جاتا ہے یہ خواب ہے اور جو باکر نجفی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں جو کسی کے لئے گڑا کھوتا ہے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے اور بس پھر یہاں پہ میرا خواب ختم ہو جاتا ہے شرائد اصور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ویس لائف سے اجازت دیجئے لانے کے بعد